درشکوں اکثر آپ نے کہیں نہ کہیں کسی کے گھر کے باہر یا اندر کہیں اچت ستان پر گھوڑے کی نال کو لٹکے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا کئی لوگ اسے گھر میں لگاتے ہیں آخر گھوڑے کی نال کو لگانے سے کیا ہوتا ہے اور کیا یہ اچت ہے چلیے جانتے ہیں دراصل گھوڑے کے پیروں کے تلوے میں لوہے کا ایک یوں شیپ کا سول ٹھونکا جاتا ہے جس سے گھوڑے کو چلنے اور دوڑنے میں دکت نہیں ہوتی ہے اور اس کے خور جلدی نہیں گھستے انگریزی کے یوں کے آکار کے اس سول میں جہاں جہاں کیل ٹھوکی جاتی ہے وہاں وہاں چھید ہوتے ہیں لوہے کے اس سول کو ہی نال کہتے ہیں حالانکہ بازار میں آج کل گھوڑے کی نال کے نام پر بس نال ہی ملتی ہے جسے کسی بھی گھوڑے نے استعمال نہیں کیا ہوتا ہے پرانے سمیں میں جس گھوڑے کی نال بیکار ہو جاتی تھی اسے ہی اپیوگ میں لائے جاتا ہے گھوڑے کی نال کو گھر کے مکھے پرویش دوار یا لیونگ روم کے پرویش دوار پر باہر کی اور لگایا جاتا ہے واسطو شاستری مانتے ہیں کہ یدی گھر کا مکھے دوار اتر اتر پشچم یا پشچم میں ہو تو اس کے اوپر باہر کی طرف گھوڑے کی نال لگا دینا چاہیے گھر کے مکھے دوار پر کالے گھوڑے کی نال لگانے سے گھر پر کسی کی بری نظر نہیں لگتی اور برکت بنی رہتی ہے جیوتش کے انسار کالے گھوڑے کے پیروں پر شنی کا وشیش پر بھاہو ہوتا ہے نال لوہے کی بنی ہوتی ہے لوہا شنی کی دھاتو ہے اور کالا رنگ شنی کا پریے رنگ ہے گھوڑے کی نال کے ہونے سے شنی کا پرکوپ سماپت ہو جاتا ہے ماننیتا ہے کہ کالے گھوڑے کی نال کو اگر کالے کپڑے میں لپیٹ کر اناج میں رکھ دیا جائے تو کبھی اناج کی کمی نہیں رہتی ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ کالے گھوڑے کی نال کو کسی کالے کپڑے میں باندھ کر تجوری میں رکھ دینے سے دھن میں وردھی ہوتی رہتی ہے دھارمک ماننیتاؤں کے انسار گھوڑے کی نال کو گھر میں ستھاپت کرنے سے جادو ٹونے نکاراتمک اُرجا وہ بری نظر سے مکتی ملتی ہے یدی کسی کو دوڑتے ہوئے گھوڑے کے پیر کے چھٹک کر نکل پڑی نال مل جائے اور وہ اسے گھر میں لاکر اچت ستھان پر لگا دے تو اس کا دربھاگیا دور ہو کر جیون میں خوشیاں آ جاتی ہیں دکان کے باہر کالے گھوڑے کی نال کو ٹانگنے سے بکری بڑھ جاتی ہے کچھ ودوانوں کے انسار یہ اچت نہیں ہے کیونکہ دوار کے اوپر یا تو گنیش جی کی مورتی اچتر ستھاپت کیا جاتا ہے یا کوئی منگل پرتیک لگایا جاتا ہے کچھ لوگ تو اسے اندھ وشواس بھی مانتے ہیں اتر یا آپ گھوڑے کی نال کو دوار پر لگانے کا سوچ رہے ہیں تو کسی ودوان سے پوچھ کر ہی ایسا کریں ایک کتھا انسار دوار کے محتو کو سمجھیں ہنمان جی جب لنکہ دہن کرنے میں لگے تھے تو انہوں نے ویبیشن کے گھر کے دوار پر وشنو اور رام کے منگل پرتیک دیکھ کر ان کے گھر کو چھوڑ دیا تھا